فالن انجل کہانی ہے تیری اور اس کے ڈیڈ میک کی تیری کی موم کی ڈیڈ کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے میک ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اور اس کے پاس تیری کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نہ ہی اس کا رویہ تیری کے ساتھ اچھا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں تیری کی کہانی مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں خوب برباری کے دوران ایک چھوٹا بچہ تیری سائیکل پہ اپنے ڈیڈ میک کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی رستے میں اس کی ملاقات ایک پولیس آفیسر سے ہوتی ہے جس کو وہ چیف کہتا ہے چیف اسے کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے میرے ساتھ فشنگ پہ جانا تھا لیکن اب تک نہیں گئے تیری اسے بتاتا ہے کہ وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں تب ہی نہیں جا سکتے چیف اسے وش کرتا ہے اور اپنے رستے چلا جاتا ہے تیری ایک گھر کی دیوار پھلان کر اندر جاتا ہے جہاں میک کام کر رہا ہوتا ہے میک دراصل شہر کے سارے امیروں کے گھروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کرسمس سے پہلے سب کی صفائی کر کے ان کو سجاتا ہے تاکہ گھر والوں کے آنے سے پہلے سب تیار ہو اور وہ آرام سے آ کر رہ سکیں تیری اسے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میک مان جاتا ہے اور دونوں مل کر سیرینٹی ہوم کو سہی کرتے ہیں اور اس کی صاف ستھرائی کرتے ہیں شام کو اس گھر کے اونر چارلز وینٹ ورث اپنی چھوٹی بیٹی کیتھرین اور اپنی وائف کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور میک کو بہت اچھے سے ملتے ہیں چارلز کی وائف کو پیسوں کا تھوڑا سا گھمند ہوتا ہے مگر چارلز ایک اچھا انسان ہوتا ہے تیری اور کیتھرین ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جب تک میک باہی چیزیں سنبھالتا ہے میک اور ٹیری جانے ہی لگتے ہیں کہ چارلز سانٹا کے کپڑے پہن کر آتا ہے چارلز اور کیتھرین ہر سال کرسمس پہ ہاسپٹل کے بچوں کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں اس سال بھی یہی تھا چارلز ٹیری کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے میک پہلے نہیں مانتا مگر پھر چارلز کے بار بار کہنے پہ راضی ہو جاتا ہے ٹیری کیتھرین اور چارلز ہاسپٹل جا کر تحفے دیتے ہیں اور واپسی کے رستے پہ ہوتے ہیں کہ تبھی ایک بہت تیز برفانی طوفان آتا ہے چارلز کو روڈ دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ تبھی اس کی گاڑی کے نیچے ایک عورت آ جاتی ہے اور ان کی گاڑی ایک برفانی پہاڑ سے جا ٹکراتی ہے اور رک جاتی ہے دونوں بچوں کا حال پوچھ کر وہ گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی سے ایک عورت ٹکرا کر مر چکی ہے اور وہ عورت پرگننٹ ہوتی ہے چارلز پولیس اور ایمبیلنس کو بھی بلا لیتا ہے اس پہ کوئی الزام نہیں ہوتا کیونکہ موسمی حالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے چارلز تب بھی اس بات سے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ گاڑی سے نکل کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور یہ آخری دن ہوتا ہے جب کسی نے چارلز کو دیکھا ہوتا ہے چیف ٹیری کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر چھوڑتا ہے اور میک کو سب سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے اس سب کا غصہ میک ٹیری پہ اتارتا ہے اور ٹیری روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کافی سال گزر جاتے ہیں لیکن چارلز کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اب تو ٹیری بھی بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور کالج سے گراجویٹ ہو چکا ہوتا ہے ٹیری کالج گراجویشن سے گھر آتا ہے اور کافی غصے میں ہوتا ہے وہ میک کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا تب ہی ٹیری اپنی سائیکل پہ سرینیٹی ہوم جاتا ہے اور اسے وہاں پہ کچن میں میک مل جاتا ہے ٹیری اس پہ کافی بھڑکتا ہے کہ وہ اس کی گراجویشن پہ آنا بھول گیا مگر میک ہمیشہ کی طرح اپنے کام کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے نہ کہ ٹیری اور اس کی زندگی میں ہونے والی چیزوں کو میک جب گھر آتا ہے تو ٹیری اپنا سامان بانچ چکا ہوتا ہے وہ وہاں سے میک کو بائی کہہ کر چلا جاتا ہے میک کو لگتا ہے کہ شاید کبھی تو وہ واپس آئے گا مگر ٹیری کا دل اس شہر سے اور میک سے اتنا حراب ہوتا ہے کہ بیس سال گزر جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتا وہ کیلیفورنیا میں ایک بہت ہی سکسیسفل لائر بن چکا ہوتا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے پاسٹ سے اور پاسٹ کی بریادوں سے جتنا بھی بھاگ لو وہ آپ کے آگے کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہیں ٹیری کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا ایک دن ٹیری اپنے آفس میں مگن کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا فون بولتا ہے وہ کال میک کی ہوتی ہے جو اپنے ڈیت بیٹ پہ ہوتا ہے ٹیری میک کی آواز سن کر چونک جاتا ہے کہ اتنے سالوں بعد میک کو ٹیری کا خیال آ گیا ہے میک اسے اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی کو کہتا ہے جو ٹیری کو میک کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے ٹیری شاید واپس جانے میں کافی دیر کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ ان کے شہر کے ہاسپٹل جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میک گزر چکا ہے وہ یہ خبر سن کر تھوڑا اداس ہوتا ہے مگر کیونکہ میک نے اپنی ساری زندگی ٹیری کو جھڑکا اور اپنے سے دور رکھا تو وہ اب بھی حیران نہیں تھا کہ میک نے اس کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا یا اس کو پہلے فون کر کے نہیں بلا لیا ٹیری ہاسپٹل کے سارے کام ختم کر کے اپنے گھر جاتا ہے وہاں ایک بھی چیز نہیں بدلی ہوتی وہاں کے موورز اسے سامان اٹھانے کی ڈیل کرتے ہیں اور وہ سیونٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالرز میں سب کچھ بیچ دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ختم کر لیں تاکہ وہ واپس جا سکے پر ٹیری کو کیا معلوم تھا کہ آگے اس کے سامنے وہ سب آئے گا کہ وہ خود ہی اس شہر میں اور گھر میں جسے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے رکنے پہ مجبور ہو جائے گا وہ گھر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک دراز میں اسے اپنی اور اس کی موم کی ایک تصویر ملتی ہے وہ یہ تصویر دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ میں کبھی بھی گھر میں اس کی موم کی تصویریں نہیں لگاتا تھا ٹیری یہ تصویر لے کر گھر سے نکل جاتا ہے وہ ایک سگنل پہ آکے رکھتا ہے اور اس تصویر کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک لیبر اسے وہاں سے چلنے کا کہتی ہے ٹیری وہاں سے اپنی گاڑی مور کر واپس گھر جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ کی ورکشاپ میں جاتا ہے جہاں اسے بچپن میں نہ آنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کچھ ہاتھ لگانے کی وہ میک کے ساتھ یہاں آتا ضرور تھا کبھی کبھی مگر میک اسے کچھ ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا ٹیری کے لیے تو یہی اس کا فیوچر تھا مگر میک کے سخت روئیے کی وجہ سے وہ میک سے اور اس زندگی سے بہت دور جا چکا تھا وہ وہاں پہ کچھ نوٹس لٹکے ہوئے دیکھتا ہے جن میں سرینیٹی ہوم کی ساتھ صفائی کا لکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک نمبر بھی دیا ہوتا ہے قسمت بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے جس بچی کے ساتھ ٹیری کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا آج واپس سے وہ اسی سے بات کرتا ہے ٹیری جب اس نمبر پہ کال کرتا ہے تو ایک بچی اٹھاتی ہے اور ٹیری سے دوبارہ کال کرنے کو کہتی ہے کیونکہ اس کی مام گھر پر نہیں ہوتی ٹیری فون کارڈ دیتا ہے کچھ دیر بعد دوبارہ فون آتا ہے اور ٹیری کے بعد کیترین سے ہوتی ہے ٹیری اسے پہچان جاتا ہے مگر کیترین کو ٹیری یاد نہیں ہوتا یہ اسی لیے کیونکہ کیترین کی مام نے اسے یہ بتایا ہوتا ہے کہ تم شہر کبھی آئی ہی نہیں اور تمہارے ڈائڈ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے کیترین کی مام بھی دوسری شادی کر کے اپنی باقی کی زندگی گزارتی ہیں ٹیری کو کیترین بتاتی ہے کہ میں دو دن میں اس شہر آ رہی ہوں کرسمس منانے اپنی بیٹی کے ساتھ ٹیری کے ہاتھ پہ ٹول باکس سے گر کر چھری لگ جاتی ہے اور ایک گہرا کٹ آ جاتا ہے وہ وقتی طور پہ اس پہ کپڑا رکھ کے رکھتا ہے اور کیترین سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کیترین کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک پرانے رکھ والے تھے جو آپ کے گھر کا خیال کرتے تھے میں ان کا بیٹا ہوں کیترین بتاتی ہے کہ میں نے منڈے کو ہی میک سے بات کی تھی پر انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا ہیٹ ٹیری ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کا گھر صاف کروا دے گا اور کال کارٹ دیتا ہے اپنے ہاتھ پہ لگی چوٹ کو پٹی کروانے وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں سے چلڈرن وارڈ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں نرس سے بچوں کے لیے گفٹس خریدنے کی خواہش کرتا ہے نرس اسے کہتی ہے کہ وہ کرسمس ٹری کے نیچے جا کر خرید سکتا ہے ٹیری ان تحفوں پہ چارلز کا نام پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ چارلز تو بہت عرصہ پہلے غائب ہو گیا تھا تو یہ گفٹس کیسے تب ہی وہاں ایک ڈاکٹر آتی ہے اور ٹیری کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح چارلز بہت عرصہ یہاں کام کرتا رہا ہے اور پھر اس کے بھائی وارڈ نے ہمیں بتایا کہ وہ گزر چکا ہے ٹیری وہاں سے نکل کر سرینیٹی ہوم جاتا ہے ٹیری وہاں کوئی بیس سال بعد جاتا ہے مگر اس گھر میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں ہوتا وہ گھر کے اردگرد دیکھتا ہے کہ کیا کام ہونے والا ہے تب ہی اسے ایک میل باکس ملتا ہے جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ اسے لے کر میک کے سٹور پہ چلا جاتا ہے اور اس کو ریپیئر کرتا ہے تب ہی اسے کیترین کا پھر سے فون آتا ہے اور اس بار آلیویا بھی ٹیری سے بات کرتی ہے کیترین ٹیری کو رکھنے کا شکریہ کرتی ہے اور گھر کی صفائی کے لیے بھی ٹیری سرینیٹی ہوم جا رہا ہوتا ہے کہ اسے وہاں ایک بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے جو گھر کے اندر گھوس رہا ہوتا ہے ٹیری کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے وہ آدمی اصل میں وارن ہوتا ہے ٹیری وارن کا پیچھا کرتے کرتے ایک پلے ہاؤس پہنچتا ہے اور وہاں پہ وہ وارن سے ملتا ہے ٹیری کہتا ہے کہ میں نے اپنا سارا بچپن یہاں گزارا ہے وارن اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے یاد ہو اور میک بھی ٹیری گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کچھ سامان لینے ہارڈ ویر سٹور جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وارن چارلز کا بھائی ہے وہ وارن کے پاس واپس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تب ہی وارن اسے ایک پارکنگ ایریا میں لی جاتا ہے جہاں رش ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں جو گاڑیوں کی تپش سے اپنے آپ کو اس سردی میں گرم رکھتے ہیں ان میں سے ایک چارلز بھی ہوتا ہے ٹیری کہتا ہے کہ اس نے ہاؤسپٹل سے جھوٹ کیوں بولا کہ چارلز مر گیا ہے اس پہ وارن اسے کہتا ہے کہ یہ سب چارلز کی مرضی کے مطابق ہوا ہے یہ سب لوگ فالن انجلز ہیں جو کچھ نہ کچھ کام کر کے اور اسی طرح گاڑیوں سے گرم رہ کر اس سردی میں گزارا کرتے ہیں ٹیری اگلے دن وارن کی مدد سے گھر کھولتا ہے اور سارا کا سارا گھر صاف کرتا ہے جیسے میک کیا کرتا تھا کرسمس ٹری بھی ڈیکوریٹ کرتا ہے اور وہ ساری لمحی جیتا ہے جو اس نے کبھی اپنے فادر میک کے ساتھ اس گھر میں گزارے تھے رات ہو جاتی ہے اور تبھی کیترین آلویہ کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے جب ٹیری کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ وہاں جاتا ہے اور اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرواتا ہے کیترین اور آلویہ ٹیری سے مل کر کافی خوش ہوتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں کہ وہ رکا اور اس نے گھر کا سارا کام کروایا کیترین شہر گھومنے کے لیے ٹیری کی مدد مانگتی ہے اور وہ مان جاتا ہے آلویہ اسے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو ٹیری سمجھ جاتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی اگلے دن ٹیری کیترین اور آلویہ کو شہر گھوماتا ہے اور کافی خوبصورت نظارے بھی دکھاتا ہے اگلے دن پانی دیتے وقت کیترین اور ٹیری میں کافی بات چیت ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کیترین کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں پہلے آج چکی ہوں ٹیری اسے کہتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے جب گیا تھا تو واپس آنے کا دل نہیں کرتا تھا اور اب جب آ گیا ہوں تو جانے کا دل نہیں کرتا کیترین اور آلویہ کو ٹیری سمندر کے کنارے لے کر جاتا ہے اور ایک آئیلینڈ کے بارے میں بتاتا ہے آلویہ وہاں جانے کی ضد کرتی ہے اور ٹیری مان جاتا ہے ٹیری کیترین کو اس کے فادر چارلز سے ملوانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کو اور آلویہ کو اس پارکنگ ایریا میں لے جاتا ہے بہت سوچنے کے بعد بھی وہ ہمت نہیں کر پاتا اور ان کو اندر مال میں بھیج دیتا ہے ٹیری خود جا کر چارلز سے بات کرتا ہے اور اسے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے مدد مانگتا ہے چارلز مان جاتا ہے اور اگلے دن کام پہ آ جاتا ہے وہاں سے ٹیری کیترین اور آلویہ کو لے کر پلے ایریا جاتا ہے جہاں وہ لوگ خوب مزے کرتے ہیں ٹیری کیترین اور آلویہ بوٹ پہ بیٹھ کر آئیلین کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں سے واپسی پہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ایک دم سے توفانی بھرف پڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھاگ کر اپنی بوٹ کی طرف جاتے ہیں مگر بوٹ کنارے سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے ٹیری پانی میں کود کر اس بوٹ کو لاتا ہے اور کیترین اور آلویہ کو اس میں بٹھاتا ہے تھرن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیری کا ہاتھ جم جاتا ہے اور وہ بوٹ سٹارٹ کرنے کے لیے کیترین کی مدد مانگتا ہے کیترین بہت کٹھن کے بعد بوٹ سٹارٹ کر لیتی ہے اور چپو چلا کر شہر کی طرف جانے لگتی ہے چارلز ان کے اب تک واپس نہ آنے پہ پریشان ہوتا ہے مگر ان کی بوٹ کو دیکھ کر دل کو تسلی دیتا ہے سب تھرن سے بچنے کے لیے فوراں سے سرینیٹی ہوم چلے جاتے ہیں اور کپڑے بدل کر گرم اور فریش ہو جاتے ہیں تب ہی ٹیری کے پاس چارلز آتا ہے اور اسے بائی کرتا ہے مگر جانے سے پہلے اپنے اور اپنے لوگوں کے پیسے لے لیتا ہے ٹیری چارلز کو بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے کیترین سے ملنا چاہیے چارلز غصہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اگلے دن ورکشاپ میں کام کرتے وقت وارن ٹیری کے پاس آتا ہے ٹیری اسے سب کچھ بتاتا ہے جس پہ وارن کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے دونوں چارلز کو چھت پہ کام کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں وارن ٹیری سے کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوانا چاہیے ساتھ ہی میں وہ کہتا ہے کہ میں نے میکس سے پوچھا تھا کہ کیترین اپنی مام جیسی تو نہیں ہے مگر اسے زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن اب جب وارن کیترین کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلکل چارلز کی طرح ہے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیری اور کیترین کے درمیان نزدیکیاں بھرتی رہتی ہیں دونوں اب سارے ٹائم ساتھ گزارتے ہیں اور آئی سکیٹنگ بھی کرتے ہیں ٹیری آلیویا اور کیترین کی تو جیسے ایک چھوٹی سی فیملی ہی بن جاتی ہے رات کے وقت کیترین سب کو کرسمس کی کہانیہ سناتی ہے اور پھر آلیویا کو سلانے کیلئے کمرے میں لی جاتی ہے آلیویا کے سونے کے بعد ٹیری اور کیترین ساتھ میں رومانٹک ٹائم گزارتے ہیں تب ہی ٹیری کیترین کو یاد کرنے کو کہتا ہے کہ تم یہاں آ چکی ہو یاد کرو لیکن کیترین کو کچھ یاد نہیں آتا تب ہی ٹیری اس کو سارے ثبوت اور تصویریں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جو گھر صحیح کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے وہ چارلز ہے کیترین کے ڈیڈ کیترین یہ سب سن کر ٹیری پہ کافی غصہ ہوتی ہے اور اس کو وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے ٹیری اگلے دن آلیویا کو بائے کہہ کر وہاں سے چارلز کے پاس جاتا ہے اور اسے مناتا ہے کہ اسے کیترین سے ملنا چاہیے ٹیری واپس کالیفورنیا چلا جاتا ہے مگر اب اسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں لگ رہا ہوتا چارلز کیترین اور آلیویا سے جا کر ملتا ہے اور سب کچھ صحیح کر لیتا ہے کرسمس کا دن آتا ہے اور چارلز بھی ان کے ساتھ گھر پر ہے ٹیری اسے کہتا ہے کہ وہ یہ سب دیکھ سکتا ہے تب ہی کیترین کو ٹیری نظر آتا ہے اور وہ جا کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور کس کرتی ہے سب خوشی خوشی کرسمس مناتے ہیں اور یہاں ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے آپ چاہے اپنے پاسٹ سے جتنا بھی بھاگ لو وہ آپ کے آگے کسی نہ کسی طرح ضرور آتا ہے تو بہتر ہے کہ اسے بھاگنے کے بجائے ہم اس کو بہتر کریں امید ہے آپ لوگوں کو یہ مووی پسند آئی ہوگی اور موویز کے لیے سٹے ٹیون اور تھانکیو فر وچنگ